اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں جیپور میں سپلائی کا گندہ پانی پینے کی وجہ سے ایک بچی کی موت ہو گئی ہے جبکہ ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ بیمار پڑ گئے ہیں پچھلے دو دنوں میں پچاس سے زیادہ لوگوں کو شہر کے الگ الگ اسپتالوں میں بھرتی کر آیا گیا ہے بچی کی موت جیپوریہ اسپتال میں ہوئی جبکہ تیرہ بچوں کی طبیعت اب بھی ناجک بتائی جا رہی ہے جیپور کے جام ڈولی کانوتا اور ردی سدھی چوراہے کے آسپاس رہنے والے لوگوں کا آروپ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے گندہ اور بدبودار پانی آ رہا ہے لیکن کئی بار شکایت کے باوجود پرشاسن نے کچھ نہیں کیا بچی کی موت کو سرکار نے جانچ کے آدیش دے دی ہیں موت کے بعد ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچی کو الٹی دست ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑی ہے اور جماڈولی کانوتا سمیت کئی علاقوں کو لوگوں نے سپلائی سے آنے والے گندے پانی کی شکایت کی تھی لیکن ستانی پرشاسن اور اتھارٹیز کی نین نہیں کھنے بچی کی موت کے بعد سرکار کی بھی نین ٹوٹی اور کمیٹی بنا کر جانچ کے آدیش دے دی گئے اور منطری اسپتال میں جا کر مریضوں کا حال جان رہے ہیں ستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ کالنی میں بدبودار گندہ پانی آ رہا ہے اسے پینے سے بچوں کو الٹی دست شروع ہو گئے ادھکاریوں سے شکایت کی گئی تو بینہ سیمپل کی جانچ کیے ہی پانی کو صحیح بتا دیا یہ استیتی ہے موت کے باوجود لوگ بیمار پڑ گئے ہیں اس کے باوجود کس طرح کا لچر رویہ اپنایا جا رہا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں